جی تو دوستو آپ دیکھ رہی ہیں سٹار نیوز کیسے ہیں آپ امید ہے ٹھیک تھاک ہوں گے اور خوشباش ہوں گے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی اپنے اپنے گھروں میں خوشباش رکھے چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں سمجھ سے بائی رہے یہ کتنا فتنہ پھلاتے ہیں بھئی یہ کچھ ہمارے جو ہیں وہ سب کو میں نہیں کہہ رہی بھئی کچھ جو ہے آپ بھی جانتے ہیں شدت پسند انتہا پسند جو ہمارے ہندو بہن بھئی ہیں بھئی ایک رنگ کو لے کے ان لوگوں نے شور مچایا ہوا ہے شہر خان کی فلم جو ہے دوہزار تئیس میں ریلیز ہونے والی تھی پتھان جو ہے اس کا ایک گانہ ہے بے شرم رنگ بھئی وہ اپنے کپڑوں کے رنگ کی بات نہیں کر رہی میں نے پورا گانہ سنا ہے پورے گانے میں بھئی وہ اپنی بات کر رہی ہے بھئی جس طرح کے شاعری میں بڑی شاعر لوگ جو ہوتے ہیں شاعری ایسی ایسی کر دیتے ہیں اب بھئی یہ سمجھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں اب مانے بھئی ان کو اگر ٹاپک اٹھانا ہی تھا تو بھئی کپڑوں پر اٹھا لیتے ٹھیک ہے اس میں انہوں نے ولگر ڈریسنگ کی ہوئی ہے بہت ولگر کی ہوئی لیکن یہ ولگر ڈریسنگ تو ان کی ہر فلم میں ہوتی ہے انڈیا کی کوئی بھی فلم اٹھا لیں آپ کوئی سی بھی ایک گانا تو لازمی ایسی ڈریسنگ پہ ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ بری ڈریسنگ پہ ہوتا ہے تو کیا یہ ڈریسنگ یہ لوگ خود کرتے ہیں یہ ڈریسنگ تو ان کو ڈائریکٹر صاحب کرواتے ہیں نا یا پروڈیسر کی ڈیمانڈ ہوتی ہوگی تو بھئی پھر آوازیں کسنا پھر غلط کہنا صرف صرف شارو خان کو ہی کیوں دیپیکا کو سائٹ پہ کر دیا جنہوں نے یہ اورنج کلر کے یا بھگوا رنگ کے کپڑے پہنے اور بہت سین کی موویز میں یہ ہی رنگ استعمال کیا گیا ہے اور بہت بری بری ڈریسنگ ہوئی ہے اس کے اوپر تو اس وقت یہ لوگ کہاں پہ تھے بھئی اس وقت کیوں نہیں بولے یہاں سے نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کو کتنی نفرت ہے شارو خان سے بھئی ان کو ویسے کہہ دیں بھئی نکل جائیں ہمارے حالانکہ ان کو سزا دی جاری ہے کہ ان کا نام مسلمانہ والا کام ان کے میرے بھائی کوئی ان کے مسلمان میرے بھائی اور بہن دونوں جو بھی ہیں مجھے دیکھنے والے نہیں ہوتے جو ایسے کام کرتے وہ مسلمانیت سے خارج ہو جاتا ہے تو میں آپ سے کہوں گے صرف اگر اس کا نام شارو خان ہے اچھا چلے شارو خان نے تو یہ سب کیا تو سلمان خان آمیر خان سب کی فلموں کا بائٹ کارٹ ہونے کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایک عورت کی اور ایک مرد کی تصویر لگائی کیونکہ ویڈیوز ہم نہیں لگا سکتے کاپی رائٹ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو پھر اس لیے ہم ایسے پنگے ہی نہیں کرتے میں تصویریں ضرور لگائیں میری پچھلی ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا جس میں ایک عورت کہہ رہی ہے بھائی ان کا بائیک کٹ کیا جائے شارو خان کا سلمان خان کا آمیر خان کا اور دوسری طرف سے ایک انکل صاحب کہہ رہے ہیں بھائی نہیں جی نہیں یہ سور ہیں سور what is this یار جن کو آپ سور بلا رہے ہیں انہوں نے تو ہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں بھائی آپ کے بھگوہ رنگ کے کپڑے کس نے پہنے ہیں اور میری باس نے پورا گانا میں نے دیکھا پورے گانے میں شاید کوئی ایک آدھ سین ہوگا جس کے اندر وہ بھگوہ رنگ کے کپڑوں کا سین ہے ادھروائیس سارے اس نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز کے اس گانے میں کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں بس وہ کہتے ہیں نیریٹیف بیلڈ کرنا کسی دوسرے کے خلاف نیریٹیف بیلڈ کرنا جو ان کو بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے اور اس کے پیچھے چل پڑنا اور دوسروں کو بھی لگا لیں اور کچھ لوگ ہماری بھولی عوام ہوتی ہے انڈین بھی اور پاکستانی بھی جو ان لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں سمجھ سے باہر ان لوگوں کو کبھا کل آئے گی اور بھائی فلموں میں ساری فلموں میں آپ لوگ کے یہی ہوتا ہے بھائی یہی کپڑے پہنتے ہو یہی سب کچھ ہوتا ہے تو ساری موویز کا بائی کٹ کرو نا پھر اس کا مطلب ہے بائی کٹ کرنا ہوگا تو پھر ہمیں پورے بولی وڈ کا بائی کٹ کرنا ہوگا صرف شاروخ سلمان اور عامر خان اور سیف علی کا ہی کیوں بائی کٹ کیا جائے صرف اس لیے کہ یہ ان لوگوں کے جو نام ہیں وہ مسلمس والے حالانکہ ان میں سے کسی کا بھی کام مسلم والا نہیں ہے یہ آپ سب کو سمجھنا ہوگا جتنے بھی لوگ ہیں اور یہ جو غلط قسم کا نیریٹیو بلڈ کر رہے ہیں ان کو جواب دینا ہوگا جیسا کہ شاروخ خان سے پوچھا بھائی کسی نے بھائی یہ ہوایں کس طرف کوڑ رہی ہیں بھائی تو شاروخ خان صاحب نے بڑا اچھا سا جواب دیا بھائی میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ ان ہواوں سے ہل جاؤں یا ان ہواوں سے ڈر جاؤں بڑا اچھا جواب دیا کنگ خان صاحب نے ایمی تو نہیں کہتے ان کو کنگ خان یقین کریں ان کی موویز مجھے بڑی پسند ہے میں ایز ایکٹر کے طور پر ان کو دیکھتے ہیں میں یہاں پہ ہندو اور مسلمان کے طور پر نہیں جا رہی ایز ایکٹر کے طور پر ان کی پرانی موویز نکال کے دیکھ لیں بہت اچھی موویز ہیں اب جو کچھ بھی کروا رہے ہیں بھائی ڈائریکٹر لوگ کروا رہے ہیں پوری ڈیویسر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ڈائریکٹر کو اس لیے کروانا پڑتا ہے تو بھائی آپ لوگوں نے اگر آوازیں اٹھانی ہیں تو ان لوگوں کے خلاف اٹھاؤ بھائی آمیر سلمان اور یہ ان لوگوں کے خلاف کیوں اٹھا رہے ہو بھائی شاہرخان سیف علی اس لیے کہ بھائی ان کے نام مسلمان ہیں ان کے نام مسلمانوں والے بھائی ان کے خلاف بائیکارٹ کیا جائے بھائی اپنی سوچ کو بتلو کیوں لگ گئے ان بچاروں کے پیچھے آپ لوگ جتنا بھی لگ جاؤ میں آپ کو ایک بات بتا دوں ان کے علاوہ آپ لوگ کی فلم انڈرسٹری چلنے والی نہیں ہے میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ بھائی ان کے نام مسلمانوں والے ہیں اور بھائی میں ایزا ایکٹر کے طور پر بات کر رہی ہوں اگر ہم ایزا ایکٹر کے طور پر بات کریں تو یہ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو آپ لوگ بھی مانتے ہیں پتہ نہیں کتنے ہم میرے خیال سے کروڑوں فینز ہیں ان کے وہاں پہ بھی اور پاکستان میں بھی ہیں اور انڈیا میں بھی ہیں اور دوسرے کنٹریز میں بھی ہیں کس کس کو روکیں گے آپ ان کی موویز دیکھنے سے سب سے پہلے تو جا کے اپنے ڈائریکٹرز کو روکیں اپنے پروڈیسرز کو روکیں جو ان لوگوں کو لیتے ہیں اپنی موویز میں بھائی ان لوگوں کو نہیں لینی نہیں تو ہم آپ کی موویز نہیں دیکھیں گے صرف آپ جیسے دو چار جو لوگ ہیں ان کے کہنے پر کہ ڈائریکٹر اور پروڈیوسر رک جائیں گے بلکل بھی نہیں رکیں گے اس کا مطلب صاف نظر آتا ہے کہ آپ لوگوں کی نفرت ہے جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی مووی میں بتایا سوری اپنی پچھلی اس میں ویڈیو میں بتایا کہ بھائی وہ ایک ہمارا پرانا گانا ہے ان کا اکشے کمار کا اور روینہ ٹنڈن کا ٹپ ٹپ برسہ پانی کہ اس میں انہوں نے اورنج کلر کے کپڑے نہیں پہنے اور اس میں انہوں نے کیسے کیسے بولڈ سین کیے ہوئے ہیں اور کیا کیا وہ حرکتیں کر رہی ہیں تو کیا اس وقت آپ کا بھگوہ رنگ نہیں تھا اس وقت کہاں تھے ابھی تو آپ لوگ ہیں نا اگر آپ لوگ کو اس وقت نہیں پتا تو ابھی اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں پھر یہاں سے پتا چلتا ہے کہ آپ لوگ شروع سے ہی مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے انڈینز کے مسلمانوں کو بھی بھئی آپ لوگ ایک ساتھ رہتے ہو تو آپ لوگ کیوں اتنی نفرت رکھتے ایک دوسرے کے بارے میں مجھے پلیس جواب ضرور دیجئے گا چاہے کوئی ہندو ہے چاہے کوئی مسلمان ہے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا مجھے انتظار رہے گا ملتے ہیں کوئی نیکس اچھے سی ٹاپک تک اگر میں غلط ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا